ہیلو فرینڈز آپ لوگوں کا پھر سے سواگت ہے میرے یوٹیوب چینل میں تو فرینڈز آج اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں پیرو پر زدی سے زدی کالاپن جو ہوتا ہے اس کو ہٹانے کے لیے آپ کو بہت ہی سمپل سی گھریلو ریمیڈی شیئر کرنے والی ہوں تو پلیز ویڈیو پر لاسٹو تک بنے رہیے گا اور بلکل بھی اسکپ مت کیجئے گا اور شروع سے لاسٹو تک دیکھئے اور ویڈیو اگر آپ کو پسند آرہا ہے اولی چیز اس میں جو لینی ہے دوستو وہ ہے کچھا دودھ کچھے دودھ کے فائدے آپ جانتے ہی ہوں گے کہ ہماری اسکن بائٹنگ کرنے میں کتنی زیادہ ہیلپ فل ہوتا ہے کچھا دودھ دوستو صرف کچھے دودھ سے ہی آپ اپنی اسکن کو گورا کر سکتے ہیں لیکن اس میں اگر کچھ چیزوں کا استعمال کرنے سے آپ نے اگر اپنے پیروں پر یا پھر ہاتھوں پر اس کو پلائی کر لیا تو آپ کے ہاتھوں پیروں کا کالپن جلد ہی ختم ہو جائے گا تو آئیے جانتے ہیں اس میں دوسری چیز آپ کو کیا لینی ہے دوسری چیز آپ کو لینی ہے بیکنگ پورڈر یعنی کہ کھانیا سوڈا جو آپ کے رسوئی گھر میں مل جائے گا آسانی سے تو اس کا ایک چمچ ہم کھانا سوڈا اس میں ڈالیں گے پرنٹ صاحب اس کو ایزی لی اپنے گھر پر ہی بنا کر اپنے ہاتھوں پیروں کو گورا چٹا بنا سکتے ہیں تو اس میں ایک چمچ یہ ڈال لیا ہے ہم نے اس میں اور آپ کو تھوڑا سا لینا ہے بائٹ والا سمپل والا جو کول گیٹ ہوتا ہے وہ لینا ہے آپ کو لگ بگ اتنا آپ کو لینا ہے اور اس کو اچھی طرح سے آپ کو ملا لینا ہے ان تینوں چیزوں کو ملانے کے بعد میں آپ کو اپنے اس کو پیروں پر کورٹن کی ہیلپ سے لگانا ہے ملانے کے بعد میں آپ کو کورٹن بول لینی ہے اور اس کی ہیلپ سے آپ کو اپنے پیروں پر اس کو لگانا ہے لگانے کے بعد پندرہ سے بیس منٹ اس کو سوکنے کے لیے چھوڑ دیں پھر آپ پانی سے واش کر لیجئے ایسا ہفتے میں تین سے چار بار کرنے سے آپ کے ہاتھوں پیروں کا جو کالا پن ہے زدی سے زدی بہت ہی جلد ختم ہو جائے گا اور آپ کے ہاتھ پر گورے چٹے ہو جائیں گے تو فرنس ویڈیو کیسے لگی؟ لیس ہمیں کومنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا اور ویڈیو پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے